بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس ویلکم ٹو اینادر ویڈیو آئی ہوپ یور دنگ بل سواج فیڈل پورٹ کا نائن کلاس کا ماتھمائٹکس کا پیپر تھا آئی ہوپ کہ تمام سیڈنٹس کا پیپر بہت اچھا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ تمام سیڈنٹس کا بہت اچھے مارک سے کامیاب کرے سو سیکشن اے کی جو ایم سی کیوز آنسر کیا وہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دیا سیکشن بی کی کمپلیٹ سلوشن کی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر ٹو کے جتنے بھی پارٹس ہیں ویڈ اور آپشنز ٹھیک ہے وہ سب کے سب میں نے یہاں سالف کی ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے اپنے پیپر میں کوشن سالف کی ہیں ان کو آپ نے ان کوشنز کے ساتھ کمپیر کرنا ہے دین آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے کتنے مارکس جو ہیں وہ سیکشن بی میں اور سیکشن سی میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیکشن نمبر ٹو کا پرس پارٹ ہے اپنے شرک اے کوشن دو مترسز آپ کو دیئے میں آپ نے ایک سی وجو فائنڈز کرنی تی اور نیچے آپ کو ایکس پلس فور اے بھی آپ کو گیون ہے ٹھیک ہے ایکس پلس فور اے ایکول دو سیون بی گیون ہے تو یہاں سے سمپل آپ نے یہ کرنا تھا ٹھیک ہے ایک سے سیمپل آپ نے یہ کرنا تھا یہاں پر پلس تھا وہاں جاکر منس ہو جانا تھا تو سیون بی منس فور اے ٹھیک ہے اور x is equal to دیکھیں آپ 7 as it is ہے اور b کی جگہ میں نے وہ matrix put کر دی ہے وہ یہ والا matrix آگیا minus as it is پھر again 4 b as it is a کی جگہ میں نے matrix put کر دی ہے next simple آپ نے 7 کو اندر multiply یہاں کرانا تھا تو یہ آپ کے پاس جو اس کا solution آ جاتا ہے پھر 4 کو آپ نے اندر multiply کروانا تھا تو یہ آپ کے پاس اس کا solution آ جاتا ہے دونوں کو multiply کروانے کے بعد درمیان میں minus ہے تو دونوں matrix minus ہو رہے ہیں تو میں نے minus کر دی ہے minus کرنے کے بعد یہ آپ کا solution آ جاتا ہے انتہائی easy question تھا اور انتہائی easy paper تھا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ question number two کا first part تھا اور اس کے بعد اس کے right side پہ جو اور کے option کے ساتھ آپ کا question ہے کیونکہ بہت سارے students جنہوں نے یہ matrix والا question کیا ہوگا اور بہت سارے students ہیں جنہوں نے یہ والا logarithm والا question کیا ہوگا تو جن کا بھی جو بھی ہوگا آپ اس کو check کر لیجئے گا تو یہ second question ہے آپ کے right side والا solve by using logarithm ٹھیک ہے یہ question given تھا آپ نے اس کو by using logarithm آپ نے solve کرنا تھا ٹھیک ہے تو let کر لینے سب سے پہلے x is equal to this یا y equal to this جو بھی variable آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے let کر لیا let کرنے کے بعد log لینا تھا both sides ٹھیک ہے یہ log لے لیا log لینے کے بعد آپ نے log کی properties apply کرنی تھی یہ یہاں پر log کی properties apply کی numerator as it is denominator اوپر آ کر minus ہو جائے گا کیونکہ log کی property ہے پھر اس کے بعد یہ power one by four ہے تو log کی property ہے one by four پیچھے آ جائے گا logarithm ہے as it is پھر یہ والی values بھی as it is پھر یہاں پر log آپ جب solve کریں گے log 34.7 تو یہ calculator بھی solve کرنا تھا تو یہ answer آ جاتا ہے یہ یہ answer آنے کے بعد آپ نے four ایک سے divide کرنا تھا تو یہ answer آئے گا اوکے right side پہ آپ نے اس کا log لیا 2.981 کا تو یہ آ گیا ان دونوں کو آپ نے minus کیا تو یہ آپ کے پاس solution اس کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو next step میں آپ نے کیا کرنے آپ نے x value find کرنی ہے تو آپ نے both side پہ nt log لینے تو میں نے یہاں direct click دیا nt log کی value ٹھیک ہو گیا تو i hope کہ آپ کا اچھا ہوا ہوگا تو next چلتے ہیں اس کے question number two کے second part کی طرف okay جی اب ہمارے پاس question number two کا second part تو question number two کا second part ہے یہ آپ کو chapter number two سے دیا گیا بس تھوڑا سا conceptual question تھا اس کو تھوڑا سا change کر کے دیا انہوں نے آپ نے just یہ کرنا تھا کہ یہ جسا ہی 15 ہے اس کی powers ان کو میں نے break down کر دیا separate کر کے لکھ دیا ٹھیک ہے یہ ترہ یہ 9 تھا اس کو میں نے 3 کا scale لکھ دیا simple نیچے 10 تھا اس کو میں نے 5 multiple 2 یعنی کہ سارے factors ropers بنا کے لکھ دیں ٹونٹی فائیچ اے ڈ 2m ہے اور نیچے بھی 2 کی پاور 2m ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گی یہ 5 کی پاور 4m ہے اور نیچے 5 کی پاور 2m اور 5 کی پاور 2m بیسے same power add ہوتی ہے تو میں نے directly اوپر 4m سے cancel کر دیے صحیح ہو گیا پھر یہ 5 کی پاور 2m ہے یہ 5 کی پاور 2m ہے یہ دونوں بھی اوپر نیچے cancel ہو جائیں گی اب denominator سار آپ کے پاس cancel ہو گئے numerator میں صرف یہ base 3 والی جتنی values ہیں یہ رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ 5 رہ گیا پھر اس کے بعد آپ نے simple یہ کرنا بیسے same power add تو میں نے یہ 3 کی پاور 4m ہے وہ last میں 3 کی پاور minus 4m ہے ان دونوں کو آپس میں add کر دیے پھر بیسے same power add یہ 3 کی پاور minus 2m ہے اور یہ 3 کی پاور 2m ہے تو یہ دونوں آپس میں add ہو جائیں گے تو last میں آپ کے پاس 3 کی پاور 1 اور 5 as it is رہ جائیں گے اب ان دونوں کی powers آپس میں cancel ہو جائیں گے کیونکہ sign different ہے تو cancel ہونے کے بعد 0 0 بچ جائے گا کسی کسی number کی بھی power یا variable کی power 0 تو answer 1 ہوتا ہے تو یہ 1 into 1 آ جائے گا اور 3 multiply 5 as it is تو 3 multiply 5 multiply کریں گے تو 15 آ جائے گا تو یہ آپ کا required answer تھا اسی طرح next آگے چلیں تو next آپ کے پاس اسی کے ساتھ جو next آپ کے پاس question right side پہ option اور کے ساتھ دیا ہوا تھا factorize using suitable formula یہ آپ کو question given دیا ہے اور آپ نے اس میں formula use کرنا ہے تو formula کیسے use کریں گے 64 a cube b cube ہے تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو break کر کے یعنی 4 a b hole کا cube کیونکہ 4 a cube 64 ہوتا ہے a cube b cube as it is similarly یہاں پر one by a cube b cube ہے تو ہم اس کو hole کا cube لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کو open کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوبارہ a cube b cube ہی آ جائے گا اب simple یہ بنتا ہے یہ complete a کا cube اور یہ بنتا ہے complete b کا cube تو a cube minus b cube والا formula apply کریں گے یہاں پر تو یہ آ جائے گا a minus b یہ آ جائے گا into a square plus a b and plus b کا square similarly پھر next آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ 4 a b minus 1 by a b تو as it is آئے گا یہاں اس کو open کر کر کے لکھتے ہیں 4 کا square 16 a square b square آ جائے گا پھر جی طرح یہاں یہ بھی اوپر نیچے cancel ہوتے ہیں 4 بچ جائے گا اور last will have a one by a square b square تو یہ آپ کا required answer تھا آسان ترین question تھا next جلتے ہیں next part کی طرف تو اب ہے آپ کے پاس third part تو third part میں ہم نے کیا کرنا تھا آسان سا question تھا یہ بھی logarithm chapters سے find the values of x x e values find کرنی تھی اگر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کوئی logarithm given ہے تو آپ نے simple یہ کرنا ہوتا ہے جو یہاں پر base ہوتی ہے log کی وہ وہ وہاں دوسری side پر جاتی ہے right side پہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی جو number بھی لکھا ہے اسی کی base میں جائے گا تو یہاں اپر 2 نیچے base میں آئے گا اور power میں یہ والا 3 تو 2 کی power 3 جو ہے وہ 8 آ جائے گا اور پیچھے جو آپ کے پاس factor x square minus 1 ہے وہ as it is چلے گا اچھا minus 1 ہے ادھر آگر plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا 8 plus 1 9 ہوتا ہے آپ نے x find کرنا ہے تو یہ square ہے تو taking square root on both side کریں گے تو آپ کے پاس x کی value کی آجے گی 3 آجے گی تو یہ آپ کا required answer تھا اب اسی third part کے ساتھ right side پہ جو آپ کے پاس question given ہے وہ یہ ہے اور option کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں آپ نے find کرنا تھا matrix given ہے a inverse a equal to identity ہوتا ہے ٹھیک ہے تو simple آپ نے سب سے پہلے a inverse find کرنا تھا a inverse کا یہ formula ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ سب سے پہلے determinant find کریں گے تو a کا determinant یہ میں نے آگے find کیا ہے تو answer 10 آتا ہے adjoint of a نکالیں گے وہ یہ آگیا adjoint of a نکالنے کے بعد آپ نے a inverse میں ان کی putting کر دینا ہے تو a inverse کا formula gain لگ دیا ہے اب میں نے one by a مطلب جو a determinant ہے اس کو میں نے separately لگ دیا ہے one divided by 10 اور adjoint of a کو میں نے multiply کر کے لگ دیا آگے اب یہ multiply نہیں کیا کیونکہ multiply یہاں پہ کروں تو denominator میں ساری values آ جائیں گے اس کو multiply کرنا مشکل ہو جائے گا اچھا جی اب according to question آپ کو given تھا a inverse a equal ہے identity کے تو آپ کیا کروگے a inverse اور a کو multiply کروگے تو a inverse کی یہ value ہے complete یہاں تک اور آگے یہ matrix of a کی یہ value ہے اب آپ نے simple یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو next two matrix ہیں یعنی کہ یہ دو matrix ہیں ان کو multiply کریں one by ten کو as it is آگر لے کر چلتے چاہیں ٹھیک ہے تو دونوں matrices کو جب آپ multiply کریں گے تو میں نے یہ directly multiplier کے لکھا ہے یہاں پر ٹھیک ہے direct لکھا ہے یہ بیچ میں ایک دو steps آتے ہیں but میں نے direct direct short short کر کے لکھا ہے ٹھیک ہے تو multiply کرنے سے یہ values آتی ہیں اب یہ values جو آپ اس میں cancel ہوتی تھی cancel ہونے کے بعد remaining آپ کے باس جو matrix آتا ہے وہ یہ آگیا آپ simple آپ نے one by ten کو اندر multiply کرنا تو یہ میں نے multiply کیا تو سب کے denominator میں ten آ جائے گا یہاں دونوں ten اوپر نیچے cancel ہوں گے تو one بچ جائے گا اور یہاں پر بھی one بچ جائے گا اور باقی دونوں sides zero ہیں تو it means یہ آپ کے پاس identity matrix ہوتا ہے one one zero zero ٹھیک ہے تو یہ آپ کا next question ہو گیا next question کی طرف چلتے ہیں next آپ کے پاس four question ہے four question again بہت easy ہے chapter four سے given ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ تین چیزیں آپ نے نیچے find کرنا ہے a plus one by a minus one by a and a square plus one by a square okay تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو a given ہے ہم one by a کو find کریں گے اس میں سے تو one by a کیسے آئے گا one as it is اور a کی جگہ نیچے denominator میں value لگتے ہیں denominator میں جب بھی square root آتا تو ہم rationalization کرتے ہیں تو rationalize کریں گے اس کو یہ میں نے rationalize کیا اس کو ٹھیک ہے تو rationalize کرنے کے بعد آپ نے سامنے multiply کرتے ہیں multiply کر دی multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس جو required answer اس کا آتا ہے وہ یہ ہے last میں ٹھیک ہے آپ اس کو easy ہو کے آرام سے دیکھ لیجئے گا اچھا one by a کی یہ value آگئی اب according to question ہم نے جو first آپ کو given تھی statement اس میں find کرنا تھا a plus one by a تو simple آپ کو a given تھا a کی یہ value لگتی ٹھیک ہے plus which میں as it is آجے گا اور one by a میں نے یہ find کہ under root 10 minus 3 ٹھیک ہے minus 3 and plus 3 cancel ہو جائے گا under root 10 under root 10 plus کریں گے ان کے coefficient add ہوگے تو 2 under root 10 آپ کے پاس first آپ کے پاس جو a تھا اس کا answer آجے گا a plus one by a کا two under root 10 answer پھر b آپ کے پاس a minus one by a ٹھیک ہے a as it is آجے گا minus بیچ میں as it is لکھیں گے one by a کی جگہ اس کی value لکھیں minus اندر multiply ہوگا تو sign change ہو جائیں گے اب یہاں under root 10 اور under root 10 cancel ہو جائیں گے 3 plus 3 6 تو یہ second کا بھی answer آگیا 3rd میں آپ نے a square one by a square find کرنا تھا اب یہ کیسے find کریں تو جو آپ نے a plus one by a اوپر ابھی find کیا نا two under root 10 بس اسی میں آپ squaring both side کر دیں squaring both side کرنے کے بعد آپ کے پاس دونوں side پہ square آجے گا power آجے گے right side sorry left side پہ left side پہ yes آپ کا a plus b whole square वہلا formula open ہوتا ہے یہ میں نے open کی ہے اور right side پہ two کا square four under root 10 کا square as it is under root 10 کا جو square ہے اس کے ساتھ root cancel ہو جائے گا 4 into 10 یعنی 40 بن جائے گے last میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ a اور a اوپر نیچے cancel ہو جائیں گے just two بجھے گے یہ two در جا کر minus ہو جائے گا تو یہ direct میں last میں لکھا ہے ٹھیک ہے 38 آپ اس کے required answer آتے ہیں ٹھیک ہے اب next اس کے second جو option والا question ہے اس کا اور والا اس کی طرف چلتے ہیں so اس کے fourth part کا جو اور والا option کا جو question ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے جی اس میں یہ بھی very simple بہت ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے